بوریت رہنما یاسن ملکی اہلیہ مشال ملک کا قوم متحدہ کی تقریر پر وزر آزم کو خراج عقیدت کہا عمران خان نے کشمیریوں کی حقیقی درجمانے کی ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے ہر روز معصوم کشمیریوں کی لاشیں گر رہی ہیں عالمی برادری اس کا نوٹس لے اور آر ایس ایس کو دہشت گر تنظیم قرار دیا جار آج میں ویلکم کرتی ہوں پاکستان کے پرائیم منسٹر کی جو سپیچ انہوں نے دی ہے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں اور کھل کے کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دنیا کو یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہوں اسپیسلی یونائیٹڈ نیشن سے ان دی بہاف او پیپل اف انڈیان اوکیپائی جمعوین کشمیر کہ یونائیٹڈ نیشنز یہ ڈیمانڈ کرے ایک ریزلوشن یون سیکیورٹی کاؤنسل کی طرح سے انڈیا سے کہ پاپلیشن سینسز ڈیمانڈ کرے کیونکہ وہ جس تیزی سے وہاں پہ عبادی کا تنازع جو بدل رہے ہیں سپیشلی آفٹر ایبرگیشن آب آرٹیکل 370 اور 35A جو انہوں نے گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں اور انٹرنیشنل لوگ کو جس طریقے سے وائلیٹ کیا ہے جنیوہ کنونشن فور کو وائلیٹ کیا ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزلوشنز کی سوپاس کیا ہے یہاں تک کہ ساری بائلیٹرل ٹریٹیز کو اور اپنی خود کانسٹیٹیشن آف انڈیا کو سوپر سیٹ کر کے ایک یونی لیٹرل ڈیسیجن لی ہے ایک ڈیتھ وارنٹ لکھا ہے ایک جنو سائیڈ کمٹ کیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور روز وہاں پہ معصوم کشمیریوں کی لاشیں گر رہی ہیں لیڈرشپ کو مارنے کے مکمل منصوبیں ہیں میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آر ایسیس کو ایک ٹیرسٹ آرگنائزیشن ڈیکلیئر کیا جائے جو سیفران ٹیرر کے اندر مشہور ہے پوری دنیا کے اندر بہت سی دہشتگرد انسیڈنس کے اندر ان کا ہاتھ ہے اور یہی موڈی ان کے فالوئر ہیں میں دنیا سے ڈیمانڈ کرتی ہوں خاص طور پر آج کے دن یو این سے کہ وہ ایک ریزلوشن پاس کریں کہ انڈیا کو اکاؤنٹیبل کیا جائے موسیقی